اسلام علیکم ناظرین جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات میں ہوں نیف فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹی صاحب ناظرین کافی عرصے سے ہم آپ سے وعدہ کرتے آئے ہیں اس کے بارے میں مختصراً بات بھی کی ہے کہ کارگل آپریشن یا کارگل کا محاذ کارگل کی جنگ کیا تھی اور جب ہم نے ہسٹری کے بارے میں کوئی پروگرام کیے تو اس میں ہمیشہ یہی کہا سیٹی صاحب نے بھی اور میں نے بھی کہا اس کے اوپر ایک ایکسلوسیبلی پروگرام کریں گے تو آج وہ وقت آ گیا ہے آج کچھ ایسے فیکٹس کچھ ایسے حقائق بھی سیٹی صاحب آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے شاکنگ بھی ہوں گے آپ کو حیرت بھی ہو سکتی ہے کچھ شاید اپسیٹنگ بھی ہوں تکلیف بھی ہو سکتی ہے ان کو جان کے اور یہ آپ کو ضرور ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوں گی جو کہ اب تک آپ کے نالج میں شاید نہیں آئی ہوں تو پروگرام کا ناظرین ہم نے کچھ اس کو ڈیوائیڈ اس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ آبیسلی پلان کارگل پلان تھا کیا اس کے پیچھے لوجک کیا تھی ابجیکٹیوز کیا تھے پلان کس نے کیا کارگل آپریشن اس کو ایکزیکیوٹ کس نے کیا نواز شریف صاحب کا کیا رول تھا مشرف صاحب کا رول تو آبیسلی ڈسکاس ہوگا اور یہ کہ کارگل آپریشن کہاں پر where did it go wrong غلطی کہاں پر ہوئی کہاں پر یہ ایک miscalculation سامنے آئی اور پھر اس کے consequences کیا ہوئے ہمیں کیا بھرپائی کرنی پڑی پاکستان کی سٹیٹ کو کس قسم کی embarrassment فیس کرنی پڑی شریف صاحب آج بڑا obviously it's a very serious topic اور ہمارے viewers کی بھی بڑی demand ہے کہ ان کے ان تمام سوالات کے جواب دیے جائیں تو let's try کہ ہم کتنی اچھے طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں سیٹی صاحب سب سے پہلے میرے خیال میں جو سوال اہم منتا ہے وہ یہی کہ کارگل آپریشن سب سے پہلے یہ کہ یہ تھا کیا اس کے objectives کیا تھے دیکھیں منیب time تھوڑا ہے تو موٹی موٹی بات ہوگی باریکیوں میں ہم نہیں جائیں گے special dates rates میں نہیں جائیں گے آپریشنز میں ہم نہیں جائیں گے موٹی بات کریں گے اس پہ پہلے point جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ کہ انڈیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے انڈیا پوائنٹ ویو سے بہت کتابیں لکھیں گئیں ہمارے ہاں زیادہ کتابیں نہیں لکھیں گئیں مطالبا ایک دو مضمون سیریس مضمون ہیں ایک دو بہت سے چھوٹے چھوٹے مضمون ہیں مگر سیریس مضمون دو تین ہی ہوں گے اور دو تین کتابیں مگر وہ جو کتابیں ہیں بسکلی دے فرم دی آمیز پوائنٹ ویو ملٹری مائنڈ سے اور ان کی جو سٹریٹیجک پلاننگ تھی انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشنز دی نہیں ہے یا کوئی سیویلینز ہیں جنہوں نے ان کی ڈیفنس میں وہ لکھا ہے تھوڑا کور اپ جوب بھی ہے کور اپ جوب بھی ہوگا ظاہر ہے ایک کتاب لکھی جا رہی ہے نسیم زہرہ صاحبہ آپ جانتے ہونا ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کافی عرصے سے وہ ریسرچ کر رہی تھی وہ اس وقت یہ کتاب لکھ رہی ہیں اس میں بڑی دلچسپ باتیں نکلیں گی بڑی ڈیٹیل ریسرچ کر رہی ہیں تو اس لیے جو بھی بات ہم آج کریں گے اس میں چھوٹی موٹی غلطی ضرور ہو سکتی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ براڈ فریم ورک میں ہم بات کریں پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہتا تھا دوسری بات یہ آپ نے پوچھا پلان کیا دراصل جب 1984 میں عزیاء الحق صاحب کا دور تھا اور انڈین نے چھپکے سے سی ایچین سیز کر دیا سی ایچین لائن آف کنٹرول کی اوپر ہے تو اس لیے وہاں ونٹر میں پاکستانی فورسز ہوتی تھی پاکستانی فورسز نیچے آ جاتی تھی اور پھر ونٹر میں سمر میں چلی جاتی تھی تو وہ ایک چھوٹا سا اور ساری ٹوریسٹ ایکسپیٹیشنز وغیرہ جو تھی وہ پاکستان سائیڈ سے جاتی تھی مگر ایک ایسی وقت آیا کہ انڈیا نے رات کے دہرے میں جیسے کو کہتے ہیں تو سنیک اپ کر کے تو جب ہم وہاں ہماری پوسٹس نہیں تھے ہمارے لوگ نہیں تھے تو انہوں نے سیز کر لی اور وہ دینے اور آج کا دن میں ہمیں پتا کیا ہوا مگر جب یہ حادثہ ہوا تو زیاء علاق صاحب کا دور تھا تو انہوں نے یہاں ہائلائٹ نہیں کیا یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ بہت بڑی حواقت ہو گی اور کہ انڈیا چھپ کر کے ایک ماؤنٹن پیک جو ہے بڑی سٹریٹیجک جو ہے انہوں نے سیز کر لی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا تو انہوں نے بات کو دبا دیا اور پھر کیونکہ وہ انڈیا ہائٹس پہ تھے یہ اب نیچے تھے تو لڑائی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا اور وہاں کوئی ہیوی فورسز بھی آپ نہیں لی جا سکتے تھے جس لئے اس کو دبا دیا گیا یہ کہا کہ انڈیا نے ہمارے سے زیادہ تھی یہ جو کہ انڈیا نے کی تھی مگر کھٹک تھا کہ کسی نہ کسی وقت انڈیا کو سیاچن سے اتارنا ہے اور انتقام بھی کرنا ہے سکور سیٹل کرنا ہے ہماری ہسٹری یہ رہی ہے کہ اگر وہ چار شیل لاب کرتے ہیں ہم پانچ کرتے ہیں پانچ بوم پھاڑتے ہیں ہم چھے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دو اٹیکس کرتے ہیں ہم تیم کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہسٹری رہی ہے ہماری تو اسی وقت 1984 میں جب یہ سیاچن کا حادثہ ہوا تو ڈی جی ایم او جو بھی تھے اس وقت اب میں نامہ کبھی لوں گا وہ انہوں نے زیادہ صاحب کو کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے کارگل پلان پلین پیپر میں بنا ہوا ہاں ہم نے بنا لیا ایک پلان اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کارگل کی ہائٹس لے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کارگل بتاؤ کیا پلان ہے اب کارگل جو ہے وہ لائن آف کنٹرول سے کوئی دس کلومیٹر کے دور کوئی انڈین ٹیریٹری ہے اس طرف ہماری اس طرف ہے تو اس نے کہا کہ ہمارا یہ ہے جب جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہم بھی ان کے ساتھ کریں گے ونٹر میں وہ اپنے پوست کارگل سے چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں اور ہم ونٹر میں جا گے وہ پوست لے لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا اور پھر ہم اس کا بہت اہمیت ہوگی اس کی یہ ہوگی کہ وہ جو نیشنل ہائیوے ون ہے جو مین انڈیا کو کشمیر کے ساتھ لے اور لداخ کے ساتھ لنک کرتا ہے اور وہاں سے کوئی آف شوٹس بھی جاتی ہیں ایچن کی طرف جو سپلائی لائنز تو اس کو ہم کٹ کر دیں گے ہم کارگل کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور نیچے سے ہائیوے جا رہا ہوگا اس کو کٹ دیں گے اور انڈیاں وہاں کوئی ہیوی ڈیویزن وغیرہ بڑا مشکل سے لائیں گے وہ سترہ ہزار فوٹ پہ ہے تو ہم وہاں بیٹھے جائیں گے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور پھر ہم نکسی اٹ کریں گے ان کے ساتھ اور کہ سیاچین واپس کرو تو ہم یہاں سے چھوڑتے ہیں نہیں تو وہ بیٹھے ہیں وہاں ہم یہاں بیٹھے ہیں بارگیننگ چپ ہوگا بارگیننگ چپ ہوگا تو زیاال اک نے کہا اچھا چلو یہاں تک تو بات تمہاری ٹھیک ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے انڈیا اگر وہاں سے آپ کو نکال نہیں سکتا تو انڈیا کہیں اور اٹیک کر سکتا ہے تو انہ نے کہا ہاں وہ لو سی کی اوپر وہ کشمیر سیکٹر میں چام جوڑیاں اچھا تو اگر وہاں کشتی کر لے گا اور ہمیں بھی اتارنا ہوگا اور وہاں دنیا کو پتہ لگ جے گا انڈیا میں کیا شکست ہوگئی ہے تو انڈیا پھر اور کیا کر سکتا ہے سوڑا ہے اس کی اوپر اٹیک کر سکتا ہے انہوں نے کہا وہ تو کر ہی سکتا ہے تو انہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر جنگ ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ آل آوٹ وار ہو جائے گی انہوں نے کہا سر وہ پھر تو اس کی تیادی تو کرنی پڑے گی تو زیانے گا تو پاندل ہے مروا دے گا تو I mean you know I am already involved in the on the other front you know Ghani san ab to myら ایک اور front کھولنے والے ہو تو forget it رہنے دو رہنے دو چھوٹی کرو idiot اچھا وہ ختم ہوگی بار 99 پہ آپ آجائی آرمی چیف جنرل مشرف کمانڈو چیف جنرل ستاف جنرل عزیز ہیڈ آف کشمیر جہاد یہ وہ سارا کش آئی سائی میں جب وہ تھے تو آب وہ چیف جنرل ستاف بن گئے جنرل محمود کور کمانڈر 10 دیو 10 کور اور ہمارا فارمر ایمبیسیڈر ٹو امریکہ برگیڈیر جاوید حسن انچارج او نورڈن انفیٹری فرس کمانڈ نورڈن انفیٹری جو کے ان علاقوں کے یہ تھے the four people who conceived the gang of four the gang of four انہوں نے یہ سارا پلان کنسیف کیا لوجک وہی تھی صرف ان کی تھوڑی سفیسٹیکیٹڈ لوجک تھی انہوں نے کہا کے بات یہ کہ ہم جب وہ کریں گے تو اگر انڈیا نے فورسز موو کرنی ہے اور ہمیں ڈسلوج کرنے کے لیے تو کشمیر سے کرنی پڑیں گی اگر کشمیر سے لوجک فورسز وڈراؤ کرتے ہیں تو کشمیر ولنربل ہو جائے گا ہم مجاہدین اور انفیلٹریٹ کر دیں گے اور ان کو پکھائیں گے اور ان کو باگ لگائیں گے وہاں اور اور انڈیا کو دونوں فرنٹس کی اوپر وہ ادھر گریلا وارفیر ہوگی اوپر وہاں بیٹھے ہوں گے انگیج کر لیں انگیج کر لیں تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ جی وہ what about the old objection کہ انڈیا اگر لو سی چھوڑے تو international border cross وہ لگا آپ کیسے ہو ستا ہے اب تو ہم نیوکلئر پاس ہیں اب تو ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے مام ان کو بھی پتا ہے کہ war will lead to mutual destruction تو اتنا بھی تو پاگل نہیں ہے ہمارے پاس deterrence ہے تو اس کی فکر نہیں ہے تو وہ objection انہوں نے because they had the bomb 98 میں ٹیسٹ کیا تھا تو they had the bomb انہوں نے کہا ایسی کو ڈل لیں انڈیا آئے تھے سہی وہ در نہیں آئے گا تو اس کو ہم کنٹین کر لیں گے مقصد کیا تھا یہ سارا پلان بنانے کا انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں اور وجبائی صاحب کے ساتھ بس ڈیپلومسی فیبری میں ہو رہی ہے اور یہ یہ ہونے ہونے جا رہی ہے ان کو نواز شریف صاحب کی پلانز کا پتا چل گیا تھا کہ نمیہ صاحب صافٹ ہیں ٹھیک انہوں نے مگر ان کا یہ خیال تھا کہ جب آئے گا وقت تو پھر دیکھا جائے گا تو انہوں نے پلان بنایا یہ شوٹلی آفٹر مشرف بکیم آمی چیف اور پلان پہلے سے تھا جب یہ پہلے ہی ہے وہ کور کمانڈر تھے منگلہ کے انہوں نے پلان کو ڈسٹ کیا تھوڑا سا فائن ٹین کیا اکٹوبر نویمبر نائنٹی ایٹ ابھی بس ڈیپلومسی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ انڈیا اس سیکٹر کے اندر کچھ اگریسیف شیلنگ ہو رہی ہے انڈیا کے کوئی پلانز بن رہے ہیں کوئی اور نہ کچھ سیز کر لے ایل او سی کی اوپر تو انہوں نے برگیڈے صاحب کو کہا کہ جی کیونکہ وہ انچارج تھے کہ آپ جا کے چیک آٹ تو کریں وہاں انڈیا کے کیا ارادے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ جب برگیڈے صاحب گئے اس علاقے میں ریکھی کرنے تو دیکھا وہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات تھوڑا اور آگے کہے تھا بندہ نہ بندے کی ذات میں سوچے ہو کوئی 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 تو راستہ کھلا ہے تو ہے ہی کچھ نہیں یہ تو اسی ویٹن واک ان باتے نہیں چلنا کسی کو وہاں سے یہ پلان بنا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ برگیڈے صاحب نے کہا کہ واپس آکے بریفنگ دیئے کہ کہے چلیے سو بائی جنوری انہوں نے بائی جنوری آنٹی نائن انہوں نے کوئی دوک سو لوگ جن کو ڈائیورٹ کیا سکردو اور گلگت نوردن اٹلری کے لوگ ان کو وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کوائیٹ لی انہوں نے بلا بلوک ان کو بیک پیکس دیئے ٹریننگ شننگ ان کی پہلے تھی بیکاز وہ تو ایریاز ہی ویسے ہائیلی سیکرٹیو آپریشن جس میں کسی کو نہیں پتا تھا سوائے ان چاروں کے اور دو اور لوگ تھے بعد میں جن کو پتا چلا مگر انہوں نے خود ہی چار لوگوں نے انہوں نے یہ پلان بنایا اور انہوں نے دو سو بندے بھیج دیئے اور پلان یہ تھا مجاہدین تو اتنے ہے ہی نہیں ان میں یہ ٹریننگ کے نہیں ہمیں پریٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم مجاہدین چلوار کمیز پنایا یہ کیا وہ کیا کوئی مجاہدین کے کپر رنگ وانگ ڈالا اور ڈاک پیکس دیئے ڈرائے ریشنز دیئے اور کہا کہ جاؤ اور you're on your own اور یہ کریپ کرول کر کے دو مہینے میں بائی مارچ یہ پانچے وہاں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو دس پوست کیا یہاں تو سارے کھالی پڑے سارے کھالی پڑے تو انہوں نے جناب ایک رینفورسمنٹ مانگنی شروع کی انہوں نے پیچھے سے رینفورسمنٹ دینی شروع کی قائیٹلی دی ونٹ اور انہوں نے کیپچرڈ وانہ ہنڈرڈن فورٹی پوست بائی دی تائم انڈینز فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ کیا رہا ہے ایک سو چالیس سے زیادہ پوست پلس پوست اور ان کا اوریجنلی ارادہ تھا کہ دس کلومیٹر کے اندر اندر یہ وینچونی بن گیا دو سو سے تین سو سکوئر کلومیٹرز کے اندر اندر یہ سارا علاقہ انہوں نے جا کے سیز کر گیا چھپ کر کے پہنچ گیا اوپر خالی تھے بیٹھ گئے منکز میں بیٹھ گئے سیٹ ہو گئے اور اس وقت تک انڈینز کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی انڈینز کو پہلے جو شک شبات ہوئے تھوڑے بات وہ کوئی میمے ہوئے جا کے کوئی کسی شیپرڈ نے دیکھ لیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور انہوں نے کچھ تو ان کو پھر سمجھ آگی کہ اب انڈیا کو کچھ پتا چل گیا مگر انڈیا وز نوٹ کلیر کہ یہ آمی کے ریگولرز ہیں یا یہ مجائدین ہیں ٹھیک ہے اور شیلنگ ویلنگ شروع ہو چکی تھی اس وقت تھوڑی بات تو this is the way they planned it کہ ہم یہ کریں گے مگر پھر ہاتھ سے گیم بڑھتی گئی کیونکہ پلاننگ پوری نہیں تھی on the hoof جیسے کہتے ہیں جیسے جیسے جاتے گئے ویسے ویسے پلاننگ کرتے گئے کہ جی اچھا یہاں تو کچھ نہیں اور بیجدے بند ہیں تھوڑا سے اور سیز کر لیتے ہیں تو before they knew it they had seized so many posts مجائدین مجائدین کوئی نہیں تھے وہ سارے pretend ہی کر رہے تھے مگر کیونکہ اسم کی پلان کے تحت یہ لوگ وہاں پہنچے اور پھر the first mention in Indian press reports جو جو explicitly انڈیا کی press reports کہ یہ مجائدین نہیں ہیں یہ کشمیری نہیں ہیں یہ پاکستانی ریگولرز ہیں 29 مئی کو انڈیا پریس نے finally report کیا اور انڈیا نامی نے یہ مانا اس سے پہلے انڈیا نامی بھی نہیں ماننا چاہتی تھی کوئی وہ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ لگیا ہماری تو بیستی ہے ہماری تو بیستی ہے تو اس لیے وہ بھی تھوڑے سے کیرفل رہے کہ انہوں نے بھی کہا نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے یہ بجائدین ہی ہے یہ ہے وہ ہے مگر انہوں نے واجبائی صاحب کو بھی کلیر نہیں تھے کہ یہ اتنے آرمی کتنی ہیں اور یہ کتنی تو بڑی زبردست operation تھا from the tactical point of view so you think it was a brilliant operation tactically tactically مگر politically ان کے جو assumptions تھے وہ خیرم آگے وہ militarily جو انہوں نے achieve کیا it was nothing short of brilliant جو militarily achieve کیا planning نہیں تھی اسی لئے بعد میں جو consequences ہوتے ہیں وہ بڑے خطرنات تھے اس plan کے جو operational level تھا وہ تو northern infantry وہ اس level پہ ہوا اس کے بعد جو آگے جو planning ہوئی وہ core پہ core level پہ ہوئی اور اس کے بعد جی ایس کیو میں ہوئی تو core level پہ جنرل محمود نے کی اور اس کے بعد جی ایس کیو میں جنرل عزیز نے کی وصیف جنرل سٹار by the time it was very late also اب یہ اس قسم کا موٹا سا plan تھا چار گینگ اور فور آپ یقین کریں اتنا secret operation انہوں نے رکھا کہ until mid may mid may یعنی کہ پندرہ may پندرہ may لگ بگ تک نہ ڈی جی ایم او نہ ڈی جی ایم آئی نہ آئی س آئی نہ ائر فورس چیف نہ نیو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس نویت کا یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب یہی سمجھتے تھے کوئی L.O.C. کی اوپر کچھ ہو رہا ہے انہوں نے اتنی سیکریسی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر بعد میں پھر انہوں نے بریفنگ دینی پڑی سولہ سترہ مئی کو to the core commanders جہاں جا کے انہوں نے ساری بات انہوں نے لے ڈاؤن کی کہ انہوں نے کہا یہ سیکریسی فرصدی element اس لیے ہمیں آپ کو نہیں بریف کیا مگر اس وقت تک تو فل فلچ جنگ چھوڑ چکے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ almost till like mid may تک ملک کا پرائم منسٹر جو کہ میاں نواز صریف صاحب تھے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا اب یہ بات بڑی مزیدار ہے ٹائم ہے میں پاس سب تقریبا ایک منٹ ہے نہیں تو پھر میں موٹی بات بتا دے تو میاں صاحب کی بریفنگ انہوں نے شروع کرنی کی شروع کی کوئی جنوری میں اچھا بتایا چورو میں تھوڑا بتایا نہیں نہیں پہلے ان کو ایک جگہ پہ سکردو لے گئے وہاں کشمیری کو بریفنگ کر دی کوئی کارل کا ذکر نہیں کہ کشمیر میں مجاہدین یہ وہ وائرہ ڈراما کر دی میاں صاحب کو کچھ نہیں پتا پھر ایک اور جگہ کھیل وہاں لے گئے کھیل وہاں لے گئے وہاں بھی کشمیر کی بریفنگ کی کوئی اور بات نہیں کی مجاہدین کی باتیں کی یہ کر کر کے آگئے ٹھیک ہے فروری میں انہوں نے پھر ایک بریفنگ کی میاں صاحب کی مگر اس میں بھی کوئی بات نہیں کی میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے اصلی بریفنگ اس وقت کی جبکہ مئی سر پہ چڑھ چکا تھا میاں صاحب کے پہلی دفعہ انہوں نے آئی ایس آئی نے بریفنگ کی جو کال کی تھی آئی ایس آئی کیمپ اوجڑی وہاں انہوں نے ایک بریفنگ کی اس بریفنگ میں سب کو بلایا میاں صاحب بھی تھے فورن منسٹر تھے ستاج عزیز صاحب تھے کچن کیابنٹ میاں صاحب کی کچن کیابنٹ بھی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون تھا اس میٹنگ میں ادھر سے تو خیر ساری آرمی ہائی کمانڈ تھی یہ سارے گینگ افور تھا پلس ڈی جی ایم او ڈی جی ایم آئے سارے یہ لوگ تھے مگر اس طرف سے پھر ستاج عزیز صاحب تھے جنرل مجید ملک تھے جو کہ منسٹر فور کیا تھے وہ اس وقت میرا خیال ہے ڈی فینس تھے کشمیر افیس تھے کشمیر افیس کشمیر افیس تھے اور میرا صاحب تھے جنرل افتخار تھے جو ڈی فینس سیکریٹری تھے وہاں توقیر زیا صاحب تھے اس وقت ڈی جی ایم آئے ڈی جی ایم آئے اور ڈی جی ایم آئے تھے جنرل احسان تو یہ وہ تو انہوں نے ایک بریفنگ دی جس کے بارے میں میں آپ کو بڑی زبردست ایک دو باتیں بتاؤں گا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایسی بریفنگ دی اور میرا صاحب کو پتہ نہیں جدا ہوا گیا ہوا گیا بات ہو رہی ہے اس اہم میٹنگ کی جس میں میرا صاحب کو شاید پہلی دفعہ معلوم ہوتا ہے اب پتہ نہیں انہیں معلوم پڑتا ہے نہیں سیڈی صاحب یہ جو میٹنگ تھی جو اجڑی کیمپ میں جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ پہ نقشہ ایک دکھایا گیا اور اس پہ بریفنگ ہوئی توقیر زیاد صاحب نے کی اور وہاں کوئی ایل او سی کی لائن کا نہیں تھی اس نقشہ میں صرف یہ پاک پوزیشنز مجاہدین اور یہ انڈین پوزیشن ابھی تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ مجاہدین ہے ابھی تک یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہمارے سولجرز ہیں ابھی تک یہ کہا گیا تھا کہ ہماری چھوٹی موڈی سپورٹ بیس ہے پیچھے بگر اوپر وہی یہ یہی میع صاحب کے ذہن میں یہی تھا ابھی تک کہ ابھی تک مجاہدین ہے اور وہ کلیر نہیں بات ہوئی تھی مگر جب سوال کیے جاتے تھے تو اس وقت وہ کنڈی مار جاتے تھے تو وہاں پوزیشنز مارک تھی ٹروپس کی یا فورسز کی مگر یہ نہیں تھا کہ پتا کہ یہ ایل او سی تو یہ ہے اور یہ ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایل او سی دکھائی نہیں تھی تو پتہ نہیں چلا کہ ایل او سی کے اس طرف بھی ہم بیٹھے میں ہیں کہ نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے تو خیر اس وقت میع صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے بلے بلے وہاں جینرل عزیز غالبا غلطی ہو سکتی میرے سے انہوں نے فلیٹری کی میع صاحب کی کہ یہ ہم ہم نے انگیونز کو سوٹ آؤٹ کر لیا بلکل ٹھیک ٹھیک فٹ ہے ہم نے ان کا ایمونیشن ڈمپ ڈسٹرائی کر دیا کارگل میں ہم نے یہ کر دی ہم نے وہ کر دی سپلائی لائن سپلائی لائن ان کی توڑی بھی ہے سب کچھ کیا گا اور اب it's only a matter تجارہ دیر نہیں انڈینز جو ہیں آپ کی بارگیننگ پوزیشن واج پائی کے ساتھ زبردست ہو جائے گی اب آپ جو بارگیننگ کر رہے ہیں ہاں ہون ہون کشمیر اور آپ فکر نہ کریں اور سیاچن بھی ہمیں مل جائے گا اگر انہوں نے کچھ اور دلدر کیا تو کشمیر سے فورسز ویڈراؤ کی تو پھر ہم کشمیر لے لیں گے اور فکری کی بات نہیں اور آپ کا نام جو ہے سنہرے حرفوں میں فاتح کشمیر فاتح کشمیر قائد اعظم محمد علی جنہ کے بعد آپ کا نام گونجے گا اس ملو میں ظاہر ہے میں رکھا میاں صاحب خوش ہو گئے لو جی بلے بلے اڑ لگے رہے تو میاں صاحب نے سیریز نے کہا ہاں ہاں ٹھیک 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 رکیپ میں انفارمڈ تھی جب میاں صاحب واپس پہنچے تو وہاں تین لوگ تھے جن کو کھٹک ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں پھولی بات نہیں بتاہی جاری مگر وہ کھل کے نہیں بول پا رہے تھے وہ سوال انہوں نے پوچھے مگر جواب نہیں مل رہے تھے ایک فیننس اس وقت کے فورن منسٹر سرطاج عزیز تھا مگر وہ بڑے جیٹلمن تو انہوں نے کوئی سخت بات تو کرتے ہی نہیں انہوں نے کوئی سخت سوال پوچھوں گے ان کو پوچھا تو انہوں نے اپنا پوائنٹ ویو دے دیا کہ یہ کوئی پرابلم نہ بن جا انٹرنیشنلی تو جیسے نے کہا نی 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 وہزنٹ اوکے ہو رہے تھے وہزنٹ ہندر پرسنٹ ہو رہے تھے جنرل مجید ملک وہ نہ ہندر پرسنٹ مگر ان کو دار یہ تھا کیونکہ وہ سب سے سینئر تھے ریٹائر ان کو یار میں نے کچھ کہہ دیا تو انہوں نے مجھے سنب کر دیا تو میری بیستی ہو جائے گی انہوں نے اپنا پوائنٹ ویو اپنے پاس رکھا مگر جس قسم کے سوال پوچھے اسے ایسے لگتا تھا کہ یار کوئی گڑبر ہو رہی ہے جنرل افتخار چھپ تھے انہوں نے کچھ نہیں مانکا اگر واپسی پہ میری سورسز چڑیا کے مطابق جنرل صاحب نے نوازشیف صاحب کو پوچھا پرائیم سور صاحب ایچھا نہیں نہیں ہوتے مجھائے دین نہیں نہیں ٹھے نہیں سر ساڑے نہیں ٹھے دیس میل اندر گئے ہیں لو سی کروز لو سی کروز کروز کر کے پاٹ داس کلومیٹر اندر لگیں گے ہیں ہوتے جا کے اسی کرنے پہ ہیں ٹھے یہ انٹرنیشنل بڑا بڑا پروبلم بن سکتا ہے تس سی تسی تے وقے کرائے ہو میرا صاحب نے کہا اچھا کل 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 کرا گے میرا صاحب نے راتی سوچیا کہ اس قلعے پڑ جائے گا میان صاحب نے کہا یہ کور بریفنگ ہو جائے گی میان صاحب نے کہا ٹھولی گردست ہو انجا کہ میان صاحب نے کہا میں پہر میں رہت ایک مشکل نہیں میاں صاحب کو کہ ایک تک کچھ اور ہو رہا ہے اس وقت ان کو پریشانی ہوئی کہ اب کہاں گا یہ کچھ اور ہو رہا ہے واجبائی صاحب میان صاحب کو فون کر کے کہہ رہے تھے مگر واجبائی صاحب بھی تھوڑے تھے کنفیوز تھے اس وقت تک کہ یہ مجاہدین بھی ہیں آپ کے لوگ بھی ہیں تو میاں صاحب بھی کنفیوز تھے باجبائی بھی کنفیوز تھا انہوں نے اتنی سیکریسی منٹین کیوئی تھی اور پتہ نہیں چال رہا تھا مگر بائے دی ٹوئیٹی ایٹھ میرے کے اینڈ تک انڈیانز کو پتہ چل گیا تھا یہ مجاہدین مجاہدین کوئی نہیں ہے وہ ایک کانورسیشن ہوئی بیٹوین جنرل مشرف وہ چائنہ میں ایک ہوتل میں تھے اور وہ سٹیٹ وزٹ پہ گئے ہوئے تھے کہیں یہاں جنرل عزیز جی ایچ ایو میں تھے ایک دو کانورسیشنز ہوئی لمبی لمبی وہ کسی نے وہ کانورسیشنز جو ہیں وہ ٹیپ کر لی چائنہ نے تو نہیں کی ہوں گی یہ اگر کی بھی ہوں گی تو چائنہ نے پھر انڈیا کو تو نہیں دینی تھی ہو سکتا ہے اگر چائنہ نے ٹیپ کی تو انہوں نے امریکنوں کو دے دی ہوں گی کہ یہ نوکلیئر پارز ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں روکو ان کو انڈیاں نے امریکنوں نے پھر انڈیاں کو دے دی ہوں گی کہ یہ اب روکنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ گیم بز اپ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا چل چکا تھا اس سے پہلے کلنٹن بھی بلیر بھی فون کر رہے تھے نواز شریف صاحب کو بھی اور ادھر بھی ایک ہی کر رہے ہو اس مسئلے کو حل کرو اس وقت بائی دی انڈ او می جنگ چھڑ چکی تھی وہاں انڈیاں نے ائر فورس تھوک کر دی تھی ہیلیکاپٹرز آگئے تھے مگز ان کے آگئے تھے بیراج آگئے تھے ان کے اور ہمارے ہم کچھ نہیں بھیج سکتے تھے بکوز ہم کہتے تھے ہم تو ہی نہیں ہم تو ہی نہیں وہاں مجاہدین ہے وہاں تو مجاہدین ہے ہم تو ہی نہیں وہاں کوئی ائر فورس انفورس میرے تو اسی لیے تو انہوں نے اپنی ائر فورس پرویز مہدی صاحب چیف تھے ان کو بتایا نہیں تھا ٹل میڈ میں کہ یہ ہو رہا ہے وہ تو پھر جب وہ پی ایف کی انٹی ایکرافٹ بیٹریز نے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ مسئلہ اس کا سنگہ ہو گیا تھا تو پھر جا کے پی ایف ٹیڈن فلائے مگر لڈیر نے ڈال دی انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سارا یہ یہ میں یہ آخر وقت تک یہ کہتے رہے کہ ہم نہیں ہیں یہ مجاہدینی ہے اس وقت انڈیا نے میں میں شروع کیا انڈیا نے رشا چائنہ امریکہ سب کو جا کے بتایا کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ اور یہ ہے یہ نیوکلئر پار جو پہلے یہ کرتا رہا ہے اور اب یہ کرتا رہا ہے ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ کشمیر میں مجاہدین کا مومنٹ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ ایڈوینچر اس قسم کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو اور ہم ان کو بالکل throughout کریں گے یہاں سے ہمارا یہ calculation نہیں تھی کہ انڈیا اتنی بوفورس وہاں کارگل پہ لائے گا دوسری یہ کہ وہ بوفورس the big indian heavy guns the role that the بوفورس played for انڈیا in this war was like the stingers the role that the stingers played in the afghan جہاد against رشا بوفورس guns نے اتنی پاؤنڈنگ کی اتنی پاؤنڈنگ کی heavy guns ان کا ہمارا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ بوفورس وہاں لا سکتے ان کا خیال تھا یہ small artillery اس قسم بھی چیزیں ہوں گی گلی کوئی نہیں ہم ستنہ ہزار میں بیٹھے ہوئے ہیں bunkers ہیں no problem انہوں نے ائر فورس بھی لیا ہے بوفورس لیا ہے پاؤنڈنگ شروع کر دی casualties ہونی شروع کی ہمیں کچھ پوسٹ چھوڑنے پڑے کچھ reinforcement کری بھی تو بات سامنے آگئی ان کی جو miscalculation تھی سب سے بڑی ان کی تین miscalculation تھی ایک یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیا یہ سارا کچھ جو ہے انسٹیڈ آف انٹرنیشنل کمیونٹی سائیڈنگ انڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کہے گی یہ تو کشمیر کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک تو یہ miscalculation تھی ان کا خیال تھا کشمیر پہ فوکس آ جائے گا اور ہم کشمیر کا ایشو کو پھر کھڑا کر دیں گے اور اوپر سے ہم نکلیں گے نہیں وہاں سے جب تک مسئلہ نہیں ہوا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساری انڈیا کے ساتھ سائیڈ کر گئی اور ان نے کہا آپ نے تو اگریشن کی یہ تو ایسی کچھ چیز ہی نہیں ہے آپ نے لائن اپ کنٹرول کر کرس کر دی تو یہ کشمیر ویر کوئی نہیں آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور کوئی کنسیشن آپ کو نہیں دینی پڑے گی تو سب سے بڑی miscalculation یہ تھی کہ انڈیا کس طریقے سے ریاکٹ کرے گا ان کا خیال تھا وہ نہیں کرے گا ویسے انہوں نے ویسے کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیر کے اندر بھی کچھ ابرے گا کچھ ہوگا وہ بھی کچھ نہیں ہوا اور تیسرا یہ تھا ان کا خیال تھا کہ پرائم میسٹر ان کے ساتھ تھرور آؤٹ جائے گا ایک سٹیج ایسی آئی کہ نواز شریف کیو پر اتنا پریشر آیا ایڈیا اور ایڈیویے اور بریٹن کیمیہ صاحب نے کہا ہم پر یہ فس گئے یہاں تھا یہ نکالیں یہاں سے نہیں تو ہمیں تو بالکل اڑا کے رکھ دیں گے اور ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور چائنہ نے کچھ نہیں کیا چائنہ نے کچھ نہیں کیا اسی لیے شک پڑتا ہے کہ یہ جو ٹیپس تھی دیکھیں آپ چائنہ میں ہیں ایک ہوتل روم میں ہیں آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں تو ظاہر ہے یار وہ تو چائنیز انٹیلیجنسی ہیں وہ چائنیز ہی ہوں گے امریکن تو دیگو گارسیا میں بیٹھ کے انڈیا نوشن میں بیٹھ کے اتنا تو نہیں کر سکتے یا امریکن تھے یا چائنیز تھے اگر چائنیز تھے تو انہوں نے ڈر گئے ہاں انہوں نے پاکستان کو ہیلپ نہیں کیا یہ کیا کر رہی تو انہوں نے میرا خیال ہے انہوں نے پھر امریکنوں کو بتایا کیونکہ انڈیا کے ساتھ دیریکٹ بتا نہیں سکتے تھے پرابلم ہو جاتا امریکنوں نے ان کو بتایا پھر جا کے یہ مسئلہ جا کے تو پھر دنیا کو پتا چلا ہو کہہ رہا ہے سیدھ صاحب اس میں ایک بہت سے لوگ جو کومنٹیٹر ہیں وہ سوال یہ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا جب ٹیپس پکڑی گئی مل گئی میاں نواز شریف صاحب کو بھی پتا چل گیا اس کے بعد کچھ میٹنگز ہوئیں میاں صاحب بی سی سی کی بھی کر دی کیابنیٹ کی بھی کر دی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو وہاں پر اٹ لیسٹ ہالٹ کر دینا چاہیے تھا یہ مشن یا کہہ دینا چاہیے تھا افیشلی ہالٹ اس سٹیج میں ہو نہیں سکتا تھا کھلی جنگ چھڑی بھی تھی جبکہ وہ آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو دیکھ لیں گے آپ فکر نہ کریں ان کے اوپر تو پولیٹیکل پریشر آیا نا میاں صاحب کی اوپر ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر آیا اوپر سے سب سے بڑا ایک اور پریشر تھا جو ان کو پتا چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ ہم کھلے عام اپنی رین فورسمنٹس نہیں بھیج سکتے تھے تو انڈیا کی پاور جو تھی کچھ لوگ کہتے ہیں لاکھ کے قریب ٹروپس لے آئے تھے اس علاقے اور ان کے آرمی دیز کہتے ہیں ہم دو لاکھ لائے تھے وہ کہتے ہیں مگر مطلب ہے انہوں نے سارا کچھ پھینک دیا تھا یہاں اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہیں اور ایل او سی کے فرنٹ کھول لیں یا انٹرنیشنل بارڈر وہ تھریٹ تھی ان سے سب سے بڑی پرابلم یہاں یہ تھی کہ یہ مانے ہی نہیں کہ ہم تھے وہاں اس لیے جنگیں نہیں پوری کر سکے یہاں سے گلتی ہو اور انڈیانز پوری فورسز لیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے انڈیا کی سائٹ لیا تو پھر وہ میاں صاحب کو کہنا پڑا کہ یار اب کیا کریں تو اس وقت پھر میاں صاحب اور بچھر نے کہا کہ چلو پھر نکالیں ہمیں یہاں سے کسی طریقے کے ساتھ یہ اب بات ہے کہ کیسے نکالیں پھر وہ یہی ہے کہ امریکہ نہیں کچھ کر سکتے اس کے کونسیکونسز کے ہیں ناظرین یہاں بریک لے رہتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے اس کے اوپر بھی کیونکہ ڈیبیٹ ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ مشارف صاحب نے کہا تھا مشارف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میاں صاحب لیٹن کے پاس جائیں اور وہاں پر یہ اخلاصی ہو اس بات کی اور یہ کہ اس پورے مشن کے کونسیکونسز کیا تھے نتائج کیا تھے اور ہمیں ابیرسمنٹ کس قسم کی فیس کرنی پڑی ناظرین اس کارگل آپریشن کو ختم کرنے کا فیصلہ پل آؤٹ کرنے کا فیصلہ یہ کس طرح سے لیا گیا اور کلنٹن صاحب کے پاس کس نے کس کو بھیجا اگر نواز شریف صاحب گئے تو کیا اپنے اون پر گئے یا مشارف صاحب نے بھیجا وہ مشارف صاحب اس بات کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں سچ کیا ہے کہ کیا مشارف صاحب جو یہ کہتے ہیں نہیں ہوا یہ کہ جون میں فل فلیش وار ہو رہی تھی انڈینز کے پاس رینفورسمنٹ بھی سپلائیز سارا کچھ کر رہے ہیں ہمارے پاس سپلائیز بھی نہیں تھی ہمارے ریشنز ختم ہو رہے تھے ویور ڈا گین ہمارے پاس ریسورسز ختم ہو رہے تھے اور لوسز میسیف لوسز ہو رہے تھے بکوز ویور ان بنکرز اور وہ کوئی باہر نکلتے تو وہ ان کے ائر فورس اوپر پھر رہی تھی ویور بینگ پاؤنڈڈ اور تو اس وقت ہماری جو کیجولٹیز تھی بڑھ رہی تھی اور لوگوں ہمارے سولجرز کے ریشنز ہیڈ رن آؤٹ سٹارویشن وز سیٹنگ ان ٹیکنیکلی بڑا برا حال ہو چکا تھا اس وقت نیا صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر اس کو اب کیسے اس میں آپ نے آپ کو ایکسٹیکٹ کیا جائے تو بریشنگ تو مشارف نے دی تھی کہ وہاں کی سیچویشن کیا ہے مشارف صاحب کا یہ آپشن تھا تو میاں صاحب نے روکا نگا نہیں یہ تو پھر کھلی جنگ شروع ہو جائے گی تو اس سے اب ایکسٹیکٹ کرنا آپ نے آپ کو تو ایکسٹیکشن کیا کیسے کیا جائے امریکہ کو بیچ میں ڈالا جائے تو پھر میاں صاحب نے کلنٹن کے ساتھ رابطہ کیا اور کلنٹن کو ملے گئے اور وہاں جو ہوا وہ پر سٹوپ ٹیبلٹ صاحب ہیں جنہوں نے پوری کتاب ایک چیپٹر پورا لکھا ہے کیونکہ وہ نوٹس لے رہے تھے اور اس میں پھر انہوں نے بتایا بیسکلی میاں صاحب نے جا کے کہا ہم ہی یہاں سے نکالیں انہوں نے کہا نکالیں گے آپ کو ملے گا کچھ نہیں انہوں نے کہا جی ان کو کہیں بھی ڈراؤ کریں گے ایسا کچھ نہیں انہوں نے آپ نکلیں گے انہوں نے کہا جی اس کو سیز فائر کریں انہوں نے کہا سیز فائر بھی نہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ نکلیں گے نہیں تو مطلب ہے it was جولائی فورت ان کی چھٹی کا دن اور وہاں وہ زبردستی میاں صاحب پہنچے ڈیسپرٹ ان کا آنا ہی اس ٹیج پہ ایسے لگتا تھا out of here defeat تو مطلب ہے برے حالات تھے پاکستان کے سوکر سیاسی طور پہ بھی اور ملٹریلی بھی اور then we had to withdraw اور ویڈرال میں بھی وہ شہلنگ کرتے رہے سب سے مطلب ہے it was a terrible situation in july بہت بری جولائی کے جو حال ہوا ہمارا it was terrible because we were without cover and we were withdrawing and اور ہمارے politicians اور ملٹری ہائی کمانڈ کے درمیان ظاہر ہے attentions ہو چکی تھے چھک تھا because وہ سارے مشرف کو criticize کر رہے تھے فوج کے اندر کے ہمارے جوان مروا دی ہے ہمارے افسر بر مروا دی ہے اور کیا ملا کس لیے by that time you think attention میاں صاحب کی یہ view تھی مجھے بتائے بغیر انہوں نے کر دیا ہے مجھے miss lead کیا اور پسا دیا یہاں مجھے humiliate کر دیا ہے میاں صاحب کو ایک history کا lesson پتا تھا کہ اگر کوئی جنگ کی جائے اور ہار جائے تو پھر پرائمیس پر بچتا نہیں انہوں نے کہا میں اسی stage پر روک لوں کہ یہ نہ ہو کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر ہمیں کو withdraw کرنا پڑا یا کچھ کرنا پڑا ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی نہیں تو ہماری جنگ تو نہیں ہے تو مجھا ہے ہم بچاؤ ہو جائے گا میرا مگر دل میں تو یہ تھا کہ اس نے کیا کیا اتنے adventure کیا اور فوج کا یہ تھا کہ جب ٹھیک ہے ہمیں پھر موقع دیتے ہم لڑتے جا کے آپ نے ہمیں روک لیا روک لیا آخری stage تو مطلب یہ تو پلان میں تھا ہی نہیں کہ آپ نے جا کے جا کے all out war کر لیا یہ تو basically politically strategically speaking بہت برا پلان تھا تو net loser پھر سیڈی صاحب اس میں کون ہوا the state of Pakistan میہ نواز شریف نہیں نواز شریف صاحب تو loser ہو گئے سب سے بڑا consequences کا یہ تھا کہ لڑائی جگڑے ہو گئے آپس میں وہ اعتماد کھو بیٹھے ایک دوسرے کا مشرف نے سوچا کہ یہ میری چھٹی کرائے گا انہوں نے سوچا میں نے اس کی چھٹی کرانی ہے and پھر وہ finally آپ نے دیکھا October میں جا کے now 99 میں کہ نواز شریف tried to remove مشرف مشرف remove اور مشرف نے actually remove نہیں کیا کس نے remove کیا gang of four تھے نا گنگ of four میں سے مشرف سری لنکا گیا ہوا تھا وہ ہوا میں تھا ایک مندہ gang کا جو تھا وہ وہاں سے ہٹ کے میجے جنرل بن کے تو کمانڈ آنٹ پر چل بن چکے جائے دو ایک دیفنس کالیج کے دو وہاں تھے عزیز جنرل عزیز اور جنرل محمود انہوں نے کو کیا انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے actually on ground کو کیا انہوں نے کیا تھا انہوں نے کو کیا تھا and the rest followed and the rest as you know is history تو مجھے سب سے بڑا consequence was the fall of the government the second consequence was that جنرلز نے ایک flawed plan بنایا تھا plan flawed تھا جس میں نقصان جو ہے اور چھوٹے افسروں کاؤں جو کہ مارے گئے وہاں شہید ہو گئے دوسری بار کہ جہادی کے نام پہ جہاد کے نام پہ مجاہدین کے نام پہ یہ سب کچھ کیا گیا حالانکہ ان کو confidence میں بھی نہیں لیا fullfully اور وہ ایک قسم کے بدناب ہو گئے کیونکہ لگتا ہے ایسے تھا کہ ان کی defeat ہوگی یہ اپنی تو ماننے کے لئے تیار نہیں تھی تو جہادیوں کے ساتھ بھی تلقات خراب ہو گئے نائنٹی نائن میں تو دیتہ اس نے ایک در مقابل ٹیسرہ یہ تھا کہ پرو دیموکرسی فورس پیپلز پارٹی نواز شریف ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا اس ایشو موقع پرستی تھی کسی نے پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو سپورٹ نہیں کیا حالانکہ سیول ملی نہیں کا پرابلم ہو گیا تھا تو چاہیے تھا سپورٹ کرنا مگر میان صاحب کی پولیٹکس اتی گندی رہی تھی اور کیسز بن رہے تھے اور میڈیا کے اوپر یہ تھا وہ تھا تو میاں صاحب کے لیے کوئی سیمپٹی نہیں تھی مگر سپرو ڈیموکرسی فورسز میڈیا اور پیپلز پارٹی اور سیبل سسائیٹی انہوں نے میاں صاحب کا ساتھ نہیں دیا جب میاں صاحب کی جھٹی ہونے کو آئے تو فائنلی سب سے بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس وقت تک فریڈم فائٹر کی بات ہوتی تھی ٹیررزم سٹیٹ سپانسر ٹیررزم لائن اف کنٹرول کو کراس کرنا پکڑے جانا یہ پہلی دفعہ انٹرنیشل کمیونٹی کے جنڈے بھی آ گیا جس سے آپ فوریور کشمیر کھو بیٹھے اگر آپ کا کچھ چھوٹا سا بھی سٹانس تھا تو وہ ختم ہو گیا فریڈم فائٹر یہ تو سٹیٹ ٹیررزم آپ نے ایک ملیٹری ایڈوینجر کیا وہی سٹیٹ نے سپانسر کی نا تو وہ جہادی ٹیررزم یہ سارا جو ایڈا ہے نا یہ سارا ایکسپوز ہو گیا انٹرنیشل کمیونٹی کے سامنے سب سے ایپورٹن بار پولیٹیکلی سویکن جس کا آج بھی آپ کو اثر پڑھ رہا ہے کلنٹن پہلے بھی وہ انٹی مشرف تھا اور انٹی ملیٹری تھا کلنٹن ٹرنڈ گینس ملیٹری امریکہ ٹرنڈ گینس پاکستان کلنٹن کی واجبائی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور جس طریقے سے سارا انہوں نے مینج کیا کانفیڈنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملکے امریکہ ٹرنڈ پرو انڈیا انٹی پاکستان بیج میں نائن الیمن اس کے بعد آ گیا تو وہ تلٹ رک گئی مگر جیسے ہی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا وہ تلٹ امریکہ کی انڈیا کی طرف ہے تو یہ دیز ورد کانسیکنسز دیزاستر پولیٹیکلی پولیٹیکل ڈیزاستر اس کے اندر ایک سوال کو ترزیر بنتے ہیں آپ نے کہا کہ میہ صاحب کا جو یہ پیس پروسس تھا یہ تو ہوا بس ڈیپلومیسی ہوئی فیب کے اندر یہ پلان انہوں نے اٹھانوے کے کوئی اکٹوبر نویمبر میں یہ شروع کر دیا تھا تو یہ اس کا تعلق کیا بنتا ہے میہ صاحب کی بس ڈیپلومیسی ہاں وہ یہ کہ میہ صاحب کو تو پناہ نہیں تھا ان کا بھی اس وقت پلان یہی تھا کہ چیک آؤٹ کریں دس ایک تھوڑا سا ایریا لے کے دس پلان اس وقت یہی منمال پلان تھا یہ جب یہ بس ڈیپلومیسی شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا یہ تو میہ کیا کرنے جا رہا ہے اس کو تو ختم کرو اور جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے اس طرح کارگل سیکٹر میں تو دیکھ رہے تھے کہ پلان ہے بالکل تو ایک طرف وہ امبولڈن ہونے ہوتے گئے دلیر ہوتے گئے دوسرے وہ انہوں نے سوچا اس کو بھی ڈیریل کرتے ہیں اس سے بہتر کیا ڈیریلمنٹ ہو سکتی ہے یہ میہ صاحب کو جب پتہ لگے گا کہیں گے ہم تو آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا نا پہلے پلان تھا دس پوسٹ لینے کا انڈیڈ اپ ون فورٹی تو فیبیوری بیکیم ای ویری ٹرننگ پوائنٹ جنوری تک پرانا پلان چل رہا تھا فیروری مارچ میں نیا پلان بنا کے اوپر جانا ہے اور بائے مارچ پہنچ چکے تھے اٹھا کانسپریریسی تھیریز ہیں دو ایک دو ایک یہ جل بھی بھی ملک لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ پاکستان اس طرح کچھ پلان کر رہا ہے اور سو مچ سو کہ پاکستانی بھی آتھرز حال میں صدیق الفاروق صاحب نے بھی کتاب لکھے پی ایمیلین سے تعلق ہے کہ نہیں پاکستان کچھ ایسا پلان کر رہا ہے تو اگر ایسے ہوتا تو انڈیا سویا ہوا تھا یہ پہنچ پہنچ کے چار پانچ مہینے یہ اپنے سولجرز انفلٹریٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کو پتا ہی نہیں چلا اگر ان کے بھی چیف کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا تو سوئے ہوئے تھے نانسنس بکواس کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ عرصے تک تو انڈیا کی افواج یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی کہ یہ اتنے گز بیٹھی آ بیٹھے ہیں اور یہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ یہ تو کشمیری ہیں مجھ آئی دین ہے ان کا فیلئر تھا فیلئر تھا انٹیلیجنس کا تو یہ تو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے تو اس لئے انڈیا کی جو انٹیلیجنسی مگر ان کی جو فائنل جو انہوں نے جس طریقے سے جو سٹریجی ملیٹری سٹریجی کی دیکھتا ہے دیکھتا ہے اور پولٹیکل سٹریجی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لیا نائنٹین سیبنٹی ون میں انڈیا نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لیا تھا ہم اگریسر ہمیں اکلیر ہو گئے تھے یاد ہے آپ کو اور ابھی بھی وہی ہوا اور ہم ہمیشہ ہم آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیپلومسی کرد کی بیتر ہے ہماری نہیں ہے سی تی سی بات اور بھی گئت پپڈ بہت شکریہ سیڈی صاحب نازین آپ نے پروگرام دیکھا ہم نے کوشش کی we've taken you through the history اور جیسے سیڈی صاحب نے کہا ہم بہت منیود ڈیٹیل میں نہیں کہ لیکن ام شور ہسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں بہت جیسے لوگ جن کو کارگل وار کے حوالے سے کارگل آپریشن کے حوالے سے اتنا ڈیٹیل نالج نہیں تھا ہم شور اس پروگرام بہت 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 بہت